صلوات پر محمد وعالی محمد نبیین رحمتاً للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم المحمد الصلاة والسلام على والی الطیبین الطاہرین المعاسمین المظلمین واللعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی الکتابه المجید والفرقان الحمید وقو له الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعزم شعائر اللہ فإنها من تقو القلوب صلوات پر محمد وعالی محمد سامین اکرام مجلس مجلسِ عیسالِ سواب ہے اور یہ ہماری عادت بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ جب جب کسی مجلسِ عیسالِ سواب سے مقاطب کرنے کا موقع ملے جس کو سواب پہنچایا جا رہا ہے وہ تو یقیناً سواب پہنچے گا انشاءاللہ لیکن جو لوگ سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پبلس کے کہ ہم محتاجِ عیسالِ سواب ہو جائیں کم از کم ان مجالس سے ہم کچھ ایسی بات لے کر چلیں جو ہمارے لئے ہماری زندگی ہی میں وہ سواب کا وسیلہ بن جائے آج انسان چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو کسی فرقے سے ہو کیا شیعہ کیا سنی کیا ہندو کیا مسلمان کیا کرسن اگر کسی شخص کا کسی انسان کا روز قیامت پر ایمان ہے عقیدہ ہے تو وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ جنت اس کے حصے میں آ جائے مسجد کی مناروں سے بلند ہوتی ہوئی اللہ وقت برکی صدایں شہر اللہ میں چہروں کا خضو و خشو زمانے حج میں کعبت اللہ کی طرف بڑھتا ہوا انسانی سمندر اور یہ زکاة خیرات نیکیان دوڑ دھوگ انسان فقط اسی امید پر کیے جا رہا ہے کہ اس تمام اعمال کے بدلے میں اسے جنت مل جائے نیک تو نیک ہے لیکن لائن میں ہم جیسے گناہگار بھی یہ امید کرتے ہیں کہ اگر ہم جنت بنا جائیں تو مقصدیں خلقتیں جنت ہی فوت ہو گیا کیونکہ ہم نے اپنا عقیدہ یہاں تک مستحق کر لیا ہے کہ جنت فقط ہمارے لئے بنائے گئی ہے اور جو ہمارے خلاف ہیں چاہے وہ ہمارے جیسا کلمہ ہی کیوں نہ پڑتا ہو اس کے باوجود ہم یہ گمان کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے خلاف ہے وہ جہنم کا ہے اور جنت فقط ہمارے لئے اس لئے کہ ہمارا مرتبہ تو حضرت سلمان فارسی سے بس تھوڑا سا کم ہے لہٰذا ہم اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو بھلا پھر کون جائے گا تو جیسے میں نے کہا کہ کیا شیعہ کیا سنی کیا مسلمان کیا ہندو کیا کرسچن اگر کسی شخص کا روزے قیامت پر ایمان اور اعقان ہے تو وہ یقیناً اس بات کے اوپر اپنی نیکیوں سے وابستہ ہے کہ جنت اسے مل جائے تو ہم نے سوچا کہ بجائے ہم آپس میں ایک دوسرے کے عقائد پر انگلی اٹھائیں یا اپنا کوئی عقیدہ بنا لیں اور اسی پر قائم رہ جائیں تو ہم نے سوچا کہ ہم جنت ہی سے پوچھیں کہ بھائی بہن تو ہی بتا دے کہ تجھے کس کے لئے بنایا گیا کسی اور کا سوال نہیں ہے ہم نے سوچا کہ ہم جنت ہی سے پوچھیں گے کہ تم ہی بتا دو کہ تمہارے اندر کون داخل ہونے والا ہے کس کے لئے قرآن نے آگے بڑھ جواب دیا جنت تو فقد متقین کے لئے بنائی گئی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے کہ جنت کہہ رہی ہے جنت تو فقد متقین کے لئے بنائی گئی ہم نے کہ قرآن مجید آئے اللہ کی کتاب پتہ نہیں ہو سمالنے کے بات سے لے کر آج کی تاریخ تک ہم نے تیرے کتنی تلاوت کی ہے کتنا ہم نے حفظ کیا ہے ترجمہ پڑھ ہے تفسیر پڑھ ہے کہ اتنی سب محنتیں کرنے کے بعد تو ہماری اس طریقے سے ہدایت نہیں کرے گی کہ ہم مستحق جنت ہو جائیں ادھر سے آواز آئی لا رعیب فیہی حدل للمتقین اس میں کوئی شک نہیں مگر قرآن تو ہدایت ایسے ویسوں کی نہیں کرتی وہ تو صرف متقین کی کرتی ہے پھر ہم کو خیال آیا کہ اور وردگار سے پوچھیں کہ مالک ہم نے اتنے سارے عمال کیے نمازیں پڑھی روزے رکھے حج کیے زکاة دیا خمز دیا مجلس کی ماتم کیا کتابیں لکھیں مجلسوں میں شرکت کی نیکی کی خیرات کیا چندہ دیا لوگوں سے اچھے سلوک سے پیش آئے اتنے سارے عمال کیے تو کیا اتنے عمال کرنے کے بعد بھی ہم مستحق جنت نہیں ہوئے ادھر سے آواز آئی انما اتقبل اللہ من المتقین اللہ تو کسی کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہ متقین ہو ہم کو بڑی اور پریشانی محسوس ہوئی ہم نے پوچھا پھر ہماری آقبت سب کچھ کر لیا اب عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے تو ہمیں خیال آیا کہ پوچھنے سوال کر لیں کہ پھر ہماری آقبت ادھر سے آواز آئی ان العاقبت للمتقین آقبت تو فقط متقین کی سمرتی ہے سمجھ بھی نہیں آیا ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی جو جو عمل بتایا گیا تھا وہ بھی کر لیا صبح سے لے کر شام تک ہو سبال سے لے کر قبر تک پہنچنے تک کیا ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوا کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے ادھر سے آواز آئی ان اللہ یحب المتقین اللہ تو فقط متقین سے محبت کرتا ہے ہم نے کہ سب کچھ ہو گیا پھر تو ہمارا ولی نہیں ہے انہیں اس نے آواز دی واللہ ہو ولی المتقین اللہ تو فقط متقین کا ولی ہے ہمارے ذہن کے ایک گوشت سے آواز آئی چلو ہٹو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کو نمازوں کو روزوں کو حج کو زکاة کو اللہ کو یہاں رکھو ہم تو در علی پر پہنچ کر سوال کریں کہ یا علی آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ کی محبت کا زندگی بھر دم براہے آپ کو امام مانا ہے تو کیا آپ ہمارے امام نہیں ہیں کہ ہمیں جنت میں پہنچا دیں ادھر سے آواز آئی انا امام المتقین میں تو ایسے ویسوں کا امام نہیں ہوں میں فقط متقین کا امام ہوں تو اب کون سا عمل کیا جائے کون سا کام کیا جائے کون سا نیکی کی جائے کہ جس کی وجہ سے ہم مستحق جنت ہو جائیں عمل ہمارا قبول ہو قرآن ہماری ہدایت کرے اللہ ہم سے محبت کرے آقبت ہماری سمر جائے خالق ولی بنے علی امام بنے ہمیں معلوم ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان نمازی کہلتا آئے روزہ رکھنے سے انسان روزدار بنتا آئے حج کرنے سے حاجی کہلاتا آئے میدان جہاد میں مر جائیں تو شہید کہلاتا آئے واپس آ جائیں زندہ تو ہم اسے غازی کہتے ہیں کون کون شاہ عمل ہے جس کے کرنے سے انسان متقی بن جائے اور لازمہ ہے ہمارے راستے متقی کا بننا اس لیے کہ جب تک متقی نہیں بنوگے جنت ہمارے حصے میں آ نہیں سکتی قرآن ہدایت نہیں دے سکتا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا اس کی محبت ہمارے حصے میں آ نہیں سکتی آقبت سمر نہیں سکتی اللہ ولی نہیں بنے گا علی امام نہیں بنے گا تو ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن تو ہی بتا دے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان متقی بنتا ہے میں نے آتھ کی سرنامہ کلام کی آیت قرار دی ہے امی یعظم شائر اللہ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ کہ اگر تم شائر اللہ کی تعظیم کرتے ہو تو متقی گہلا ہوگے یا الفاظ کو بدل کر کہوں کہ اگر متقی بننا ہو تو شائر اللہ کی تعظیم کی جائے شائر اللہ شائر شین عین حمزے کے ساتھ علی رہ شائر نہیں شائر قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْزِ مِنْ شَدْرَةِ نَقْلَا اگر پوری دنیا درخت شجر قلم بن جائے اور وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَتُ عَبْهُرِمَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اگر پوری دنیا کے درخت شجر بن جائے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور اسے اور ساتھ سمندر پیدا کیے جائیں اور وہ سمندر کا پانی بھی سیاہی بن جائے تب بھی تم کلماتِ الٰہی کا حساب نہیں کر سکتے کلماتِ الٰہی یعنی ہر وہ مخلوق جو اللہ نے خلق کی ہے اللہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا کے شجر درخت اگر کلم بن جائے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور اسے پھر تم اور ساتھ سمندر پیدا کر لو اس کا بھی پانی اگر تم سیاہی بنا دو تب بھی تم اس کا حساب نہیں کر سکتے جسے اللہ کلمت اللہ کہہ رہا ہے کائنات کی ہر مخلوق کلمت اللہ ان کلمت اللہ میں سے جو چن لیا جائے جو نگاہِ قدرت میں آ جائے وہ ہے شعائر اللہ اس شعائر اللہ جمادات سے بھی ہو سکتا ہے نمادات سے بھی ہو سکتا ہے خیوانات سے بھی ہو سکتا ہے انسان بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو معمولی مثال دے رہا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے انس صفا والمربط من شعائر اللہ صفا اور مربع شعائر اللہ ہیں ہم لوگ جو لوگ حج پر جاک رہے ہیں وہ جانتے ہیں صفا اور مربع کیا ہیں جو لوگ نہیں گئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں توفیق دے موقع فرحام کرے کہ وہ حج اور عمر پر جائیں تاکہ وہ دیکھیں کہ صفا اور مربع ہے کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ انس صفا والمربط من شعائر اللہ صفا اور مربع شعائر اللہ ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو ایسا پہاڑ ہے نہ اس سے سونا نکلتا ہے نہ چاندی نکلتی ہے نہ کوئلہ نکلتا ہے نہ گھانس نکلتی ہے نہ پیٹرل نکلتا ہے بلکہ ہمیں آج کے زمانی میں صفا اور مربع کو پہاڑ کہنے میں بھی تھوڑی سی ہچ کچاٹ ہوتی ہے اگر پہاڑ بھی کہہ دیں تو شاید دنیا کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ ہوگا اس وقت جو جو نشانی صفا اور مربع کی باقی ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر حج پر جاؤ عمر پر جاؤ اور اگر اس کا احترام نہ کرو بات ختم ہوگی تو انس صفا والمربط من شعائر اللہ یہ شعائر اللہ ہیں ان کا احترام ان کی عزت ان کی عظمت کرنا تم پر واجب آئے یہ میں نے پہاڑ کی بات کی خانہ کعبہ کے ساؤت ویسٹ پہ ایک دو ڈھائی میٹر کا پتھر لگائے جسے ہم لوگ حجر اے اسوات کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ شعائر اللہ ہے اگر تم حج پر جاؤ عمرے پر جاؤ عرش کا بوسہ نہ دو حج نام مکمل ڈھیڑ زیادہ ہوگا عرش زیادہ ہوگا مجموع زیادہ ہے ممکن نہیں رہا آپ سے کہ آپ اس کا بوسہ دے سکتے ہیں تو علماء نے بتایا کہ آپ کو نیت کرنی پڑے گی کم از کم اپنا ہاتھ اس طرف کرنا پڑے گا کم از کم نگاہ کرنی پڑے گی تاکہ یہ معلوم ہو کہ حجرِ اسفد ہم بوسہ لینا چاہتے ہیں مگر مجموع اتنا زیادہ ہے کہ ہماری حمت اور طاقت نہیں ہے کہ تجھ تک آ کے بوسدے انسان کو اندرونی طور پر نیت کرنی پڑتی دیکھنے میں پتھر ہے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ شعائر اللہ ہے اگر اس کا احترام نہیں کروگے اس کی عظمت تم نہیں کروگے تو تمہارا کوئی عمل مکمل نہیں اے خدم اور آگے بڑھئیے پھر قرآن کہتا ہے جو جانور آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا ہے چاہے وہ مسلمان سے خریدا ہو غیر مذہب سے خریدا ہو عیسائی سے خریدا ہو جب تک خریدا نہیں تھا اس وقت تک وہ ایک معمولی جانور تھا لیکن جب آپ نے نیت کر کے اس ارادے سے اسے خرید لیا کہ اس جانور کو ہم حضرت اسماعیل کی یاد میں زباہ کرنے والے ہیں قربانی کے طور پر اسے ہم پیش کرنے والے ہیں تو اب اس جانور کا احترام واجب ہو گیا خریدنے سے پہلے تک وہ جانور جانور تھا ٹھوکر میں لگا دیں تو شاید کوئی عید نہیں تھا لیکن اب جب آپ نے نیت کر کے قیمت ادا کر دی اور ذہن میں قربانی کا ارادہ مشتہکم ہو گیا تو اب اس کا جانور نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ جس رسی سے اس قربانی کے جانور کو باندھا جاتا ہے اس رسی کی بھی آپ تو ہی نہیں کر سکتے یہ رابطہ ہے شاعر اللہ سے تو جمادات میں شاعر اللہ نباتات میں شاعر اللہ خیوانات میں شاعر اللہ آئیے انسان اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان میں کس ترتیب کے ساتھ شاعر اللہ کو اور اس کے سلسلے کو بیان کیا میں زیادہ وقت لیے بغیر چونکہ مجھے معلوم ہیں اس وقت مختلف ممالک میں جہاں الگ الگ ٹائم سیکٹر رہے الگ الگ مصرفیت ہوگی بغیر کچھ زیادہ وقت لیے کہ میں منزل پر آؤں گا ایک چھوٹی سی جس سے ہم کو سمجھ نہیں آ جائے کہ شاعر اللہ کی عظمت ہوتی کیسے ایک چھوٹا سا بچہ سال دو سال تین سال کا اگر ہمارے پاس آ جائے ہمارا لازم آئے کہ اس بچے کو گود ملے بازو میں مٹھائیں گود میں مٹھائیں ماتھا چھو میں ممکن ہو سکے تو ڈالر دو ڈالر کی کیٹبری دلائیں اس عمل کو ہم شفقت کہتے ہیں اور یہ شفقت اس بچے کا معصوم بچے کا حق ہے کہ اگر وہ ہمارے قریب آتا ہے ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو ہمارا یہ عمل ہماری اظہار شفقت ہے اس بچے کے ساتھ اظہار احترام ہے اس بچے کے ساتھ اگر اس بچے کے بدلے میں میرا کوئی ہممار دوست ساتھی آ جائے تو جو عمل میں نے اس معصوم کے ساتھ اظہار شفقت کے طور پر کیا تھا وہ عمل اگر اپنے دوست کے ساتھ کروں گا تو بات بگڑ جائے گی کہا نہیں اس کا میار عظمت اور ہے وہ اگر آئے گا تو آپ اٹھیں گے استقبال کریں گے مساہفہ کریں گے حضر استطاعت اسے کچھ کھلائیں گے پلائیں گے اپنی مقام پر بٹھائیں گے یہ دوست کا احترام ہے ایک خند ماں کے بڑھ لاؤ آپ کھانا کھا رہے تھے اور یہی دوست اگر داخل ہو جائے تو اب آپ کھانے کو چھوڑ کر دوست کا احترام نہیں کر سکتے یہ توہین انعائت پر ردگار ہو جائے ہاں دوست کی عظمت لازمی ہیں آپ اسے سلام کریں گے جس مقام پر بیٹھ کر آپ کھانا کھا رہے تھے اسے دعوت دیں گے ہم لقمہ ہم پیالہ بنائیں گے تو ایک بات سمجھ میں آئی جہاں بچے کا احترام ختم ہوتا ہے دوست کا احترام شروع ہوتا ہے دوست کا احترام ختم ہوتا ہے نعمت الہی کا احترام شروع ہوتا ہے اب آپ کھا نہ کھا رہے تھے اور بجائے دوست کے آپ کے والدین آگئے آپ پر لازم ہو گیا کہ آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پر لکھا رزق نعمت الہی ہے لیکن اللہ نے عظمت والدین یہ بتایا کہ اگر تم کھانا کھا رہے تھے اور اگر تمہاری ماں تمہارے باپ داخل ہو گئے تو اب تم پر لازم ہے کہ تم اپنے رزق کو موقوف کر کے ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاؤ گے پھر ایک بات سمجھ میں آئی کہ جہاں بچے کا احترام ختم ہوتا ہے جوان کی عظمت شروع ہوتی ہے جوان کا احترام ختم ہوتا ہے نعمت الہی کا احترام شروع ہوتا ہے نعمت الہی کا احترام جب اپنی آخری منزل پر آتا ہے مہاں سے والدین کا احترام شروع ہوتا سمجھ نہ پڑتا ہے احترام والدین کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کھانا بھی کھا رہے ہو تو اسے چھوڑ نہ پڑے گا اب مجھے نہیں معلوم کہ آج کے زمانے میں ہم والدین کو چھوڑ کر رزق حاصل کرتے ہیں یا رزق کو حاصل کرنے کے لئے والدین روش ہو دیں یہ ہمارا تذربہ ہے یہ ہمارا میار زندگی ہے اور قرآن ہدایت دیکھ رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِندَكَ الْكِبَرُو اَحْدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ کہ تم والدین کے احترام میں ان کی باتوں پر اُفْ بھی نہیں کر سکتے یہ احترام والدین حدیث کہتی یہ کہ تم اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہیں کر سکتے راستہ چلتے ہوئے تم اپنے قدم ان کے قدموں سے آگے نہیں کر سکتے احترام بتا جا رہا ہے بلکہ یہاں تک بتایا گیا باپ کا احترام ماں کا احترام ایک شخص آ کر پیغمبر اسلام سے کہتا ہے کہ اللہ کی رسول میں نے منت کی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکٹ کا بہت سالوں گا منت تھا اور ماں کی خدم چون لے منت پوری ہو جائے کہ اللہ کے رسول وہ دنیا میں نہیں رہ انتقار ہو گیا کہ جا کر ان کی قبروں کا بوسہ لے لے تیری منت پوری ہو جائے کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی خبر ہے کہ زمین پر دولہ کی رنگ کھینج کر نیت کر لے کہ یہی تیری ماں باپ کی خبر ہیں ان کو چوم لے تیری نیت پوری ہو جائے گی یہ ہے احترام والدین اور احترام والدین میں مذہب بیچ میں نہیں آتا فرقہ بیچ میں نہیں آتا چاہے آپ کا مذہب کچھ ہو ماں باپ کا مذہب کچھ ہو آپ کا فرقہ کچھ ہو ماں باپ کا فرقہ کچھ ہو احترام والدین میں کوئی فرق نہیں ہے پیغمبر اسلام جن کے جن کے سواری جا کر جس مکان پر رکی تھی حضرت ابو ایوب انساری پیغمبر اسلام کے ساتھ جنگ میں حصہ لے رہے تھے میدان جنگ ہے جبردست جنگ چل رہی ہے اور انساری کی تلوار کی زد میں ان کے والد آنے والے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے باپ کا قتل کر دے پیغمبر کی آواز گنجی کیا ابو ایوب انساری تمہارا باپ ہے کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو یہ مشرک ہے پیغمبر نے کہا کہ یہ مشرک بعد میں مگر پہلے ترہ باپ ہے تمہارا باپ اگر مشرک بھی کیوں نہ ہو اور تم میدان جنگ میں جہاد بھی کیوں نہ کر رہے ہو مگر تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تمہارا ہاتھ تمہارے باپ پر اٹھے یہ احترام باپ ہے ماں کے احترام قرآن نے کہا تھا کہ اگر تمہاری ماں نے کہ ہم انسان کو تاقید کرتے ہیں کہ جسے اس کی ماں نے تکلیف کے عالم میں پیٹ میں رکھا تکلیف کے عالم میں پیدا کیا کہ وہ ہمارا شکریہ دا کری اور ہمارے ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے میرا شکریہ اس لیے کہ میں تو خالق مطلق ہوں تمہارے والدین کا شکریہ اس لیے کہ تمہاری خلقت میں وہ وسیلہ ہیں وہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود نہ ہوتا یہ احترام ماں ہے احترام باپ ہے والدین کا احترام بات کیا سمجھ ہوتا ہے جوان کی عظمت ایک منزل تک پہنچی نعمت الہی کا احترام شروع ہوا نعمت الہی کا احترام ایک منزل پر پہنچا والدین کا احترام شروع ہوا والدین کا احترام ایک منزل پر پہنچا اب آپ گھر میں بیٹے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور والدین آجائیں اب آپ قرآن چھوڑ کر ان کا احترام نہیں کر سکتے یہ حد بتائی گئی لیکن اگر والدین کے بدلے میں کوئی سید آجائے تو آپ پر لازم ہو گیا کہ قرآن مجید کو احترام کے ساتھ گود ملے کر کھڑے ہو جائیں آنے والے کا استغبال کریں امام شافی فرماتے ہیں کہ وہ درس دے رہے تھے ایسے ہوا کہ بار بار وہ اٹھتے جاتے تھے اور بیٹ جاتے تھے دس مرتبہ شاگرد نے گنا کہ امام شافی اٹھتے ہیں اور بیٹ ہیں اٹھتے ہیں اور بیٹ ہیں تخرید جا کر پوچھا کہ کوئی زہمت ہے کوئی تکلیف ہے میں کیا کروں درس دے رہا ہوں نظر پڑتی ہے کہ ایک سید بچہ باہر کھیل رہا ہے اگر میں اولاد رسول کی تعظیم نہ کروں تو میرے لئے ناجائز ہے یہ امام شافی فرماتے تو پھر سلطلہ بنا جہاں بچے کی تعظیم ختم ہوتی ہے جوان کی تعظیم شروع ہوتی ہے نعمات الہی کی تعظیم شروع ہوتی ہے والدین کا احترام شروع ہوتا ہے والدین کا احترام ایک منزل تک پہنچتا ہے قرآن کی عظمت سمجھ میں آتی ہے قرآن کی عظمت سمجھ میں آئی سید کا احترام شروع ہوا عزیزہ نگرامی اب آپ نماز پڑھ رہے تھے لیکن اگر کسی سید نے آپ کو آواز دے کر پکارا کسی کان کے لئے طلب کیا آپ نماز نہیں توڑ سکتے یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے لیکن اگر سید کے بدل میں سید الانبیاء پکارے تو آپ کے لئے لازم ہے کہ نماز فرض بھی اگر ادا کر رہے ہوں ابو سعید المولا نماز پڑھ رہے تھے پیغمبر نے آواز دی اب وہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ پھر نماز مکمل کر لوں پھر پیغمبر کے آواز پر حاضر ہو جاؤں گا نماز تمام کی حاضر خدمت پیغمبر اسلام میں اللہ کی رسول آپ نے بلایا پیغمبر نے پلٹ کر پوچھا کیا تم نے میری آواز ابھی سنی ہے کہ نہیں اللہ کی رسول سنی تو کچھ دیر پہلے مگر میں مزغول نماز تھا نماز تمام کر کیا آپ کے پاس آیا ہوں پیغمبر نے کہ ابو سعید کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا یا ایوہ اللہ اللہ اور اس کا رسول جب کبھی تم کو پکارے جب کبھی جب کبھی چاہے مسجد پکارے میدان پکارے بازار میں پکارے گھر میں پکارے صبح کو پکارے دوپہر کو پکارے شام پکارے کعبے میں پکارے کہیں پر پکارے تم جس حالت میں ہو اس حالت میں پیغمبر کی آواز پر لبیق کہنا تمہارے لیے لازم ہے تب ہی تو کہا گیا لما یحیی کم تک تمہیں زندگی عطا کی جائے آواز رسول اور آواز الہی پر لبیق کہنا ہم پر لازم ہے کیوں لازم ہے کہ لما یحیی کم تک تمہیں عزت دی جائے تمہیں زندگی بخشی جائے عزیزہ اگرامی آخری مرتبہ پھر اپنے پورے سلسلے کو ختم کر لیتا ہوں کہ جہاں بچے کا احترام ختم ہوا جوان کا احترام شروع ہوا نعمات الہی کا احترام شروع ہوا والدین کا احترام شروع ہوا قرآن مجید کا احترام شروع سید کا احترام ایک منزل تک آیا ہمیں سید الانبیاء کا مقام سمجھ میں آیا اب اگر آپ کے ازہان آلیہ میں سید الانبیاء کا مقام اور مرتبہ اور احترام اور احترام سمجھ میں آ جائے تب سوچ لینا کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی جس کی تعظیم کے لیے خود سید الانبیاء کھڑا ہو جاتا ہو اور اگر اس بی بی کا مقام اور عظمت اور احترام سمجھ میں آ جائے تب سوچنا ان کے شوہر کا مقام کیا ہوگا جس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ مردوں کا حق تو عورتوں سے دوگنا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تب تو شاہد نے بڑھ کر کہا اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے لی کعبہ ہے صدف جس کا وہ گوہر ہے لی جس بی بی کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول اللہ رہے اس بی بی کا شوہر ہے اب بات ہماری منزل آخر تک پہنچی کہ شاعر اللہ کہتے کس کو آئیں جہاں عظمتیں تمام ہو جائیں جہاں احترام اپنی بلندترین منزلون تک پہنچ جائے وہ ہے شاعر اللہ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم شاعر اللہ کا احترام کر لو تو یہی تو تم کو متقی بنانے کے لئے کافی ہے بس عزیزہ نگرامی ہم نے بہت وقت لیا ہے آپ کا لیکن بات ذہن میں آئی ہو کہ شاعر اللہ اللہ نے کیسے بنایا ہے کیسے منتخب کیا ہے کیسے چنا ہے پیغمبر اسلام گھر میں تشریف رہا ہے اور نوازوں نے کہا کہ نانا مدینہ کے بچوں کے پاس سواری ہے مگر ہمارے پاس سواری نہیں ہے کہنے کی دیر تھی اللہ کا رسول اپنے دونوں پیر دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیئے کہ میں تمہاری سواری ہوں نوازوں کو اپنے پس پر سوار کرایا اور جب گھر کے باہر نکلے کسی صحابی نے تنزیہ جملہ کہا تھا واہ کیا اچھی سواری ملی ہے پیغمبر نے ٹوک کر کہا یہ نہ کہو کہ کتنی اچھی سواری ہے بلکہ کہو کہ کتنا اچھا سوار ہے عزیزہ نگرانی جس شاعر اللہ کو پیغمبر نے کاندھون پر سوار کرا کے لوگوں سے متعرف کرایا تھا جس کے لئے قرآن نے کہا تھا کہ تم اگر ان کا احترام کرتے ہو تو تم متقی بنوگے اور متقی بننا لازم ہے تا جنت ہماری نصیب میں آئے قرآن ہدایت کرے عمل قبول ہو آقبت سمر جائے اللہ محبت کرے خالق ولی بن علی پیغمبر نے اپنے شانوں پر بلند کیا تھا لیکن اکست ہجری اور کربلا کے میدان میں سوچ یہ کہ اہل حرم کتنے ستائے گئے میں ایک صفت بیان کر رہا ہوں کیا آف کیا میں ایک صفت بیان کر رہا ہوں کیا آف کیا ہم گئے معلوم ہیں کہ چار محرم کو دریہ کے کنارے سے خیمیں ہٹائے گئے تھے آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس وقت مشکوں میں کچھ پانی رہا ہوگا اب جب بیبیوں کو ماں کو یہ یقین ہے کہ پانی تو آنے والا ہے نہیں اب جو بھی پانی ہے پتہ نہیں جب تک زندگی باقی ہے ہماری اس وقت تک ہم کو استعمال کرنا ہے تو سوچ کر بتائیے کہ ماں خود پانی پیے گی یا اپنے حصہ کا پانی وہ اپنے بچوں کے لئے رکھے گی رباب خود پانی پیے گی یا اپنے حصے کے پانی وہ علی ازغر کے لئے اٹھا کر رکھ دے گی زینب خود پانی پیے گی یا سکینہ کے لئے اٹھا کر رکھ دے گی سات محرم سے علی ازغر پیاسے ہیں سات محرم سے سکینہ پیاسی ہے مجھے بچے بچے پیاسے رہے سکینہ نے پانی پی پی لیا ایک واقعہ کوفے کے راستے کا ضرور ملا جناب امی حبیبہ کے ساتھ جہاں جناب امی حبیبہ نے پانی لاکر پیش کیا مگر میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس وقت اس دختر حسین نے پانی پی لیا انسان کے لیے نام ممکن پر سہے کہ وہ ان لیمیٹڈ ٹائم تک پیاسا رہے پیا ہوگا مگر کب پیا کتنا پیا کتنا ملا بڑوں نے کتنا پیا بچوں نے کتنا پیا ہم کو نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ پیاس کا سلسلہ جو چار محرم سے شروع ہوا تھا وہ کبھی ختم نہیں ہوا قافلہ جب شام کے راستے سے ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا ہے وہ ابھی حدود شہر کے قریب پہنچ رہا تھا تو ایک مقام آیا جس کا نام تھا حمس اور یہ اسیروں تھا اس قافلے کی ذمہ داری تھی شمر پر یہ اسی شہر میں یا اسی مقام پر قافلے کو روکتا تھا جہاں اسے مکمل طور پر یقین ہو کہ اس شہر کے یا اس مقام کے رہنے والے یزید کے چاہنے والوں میں سے ہیں اس نے قافلے کو روکا اور جب پتتلا کہ حمس کا قلعہ یزید کی چاہنے والوں کا ہے اس نے خبر پہنچائی حکم دیا کہ لشکر میں اس وقت پانسو سپائی ہیں ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا جائے حکم کی دیر تھی قلعے کا دروازہ کھلا ہم اخصام کے غزائیں پانی کی مشکیں رواز ہی کہتی ہے کہ جناب سکینہ کی نظر پانی پر پڑی تو بی بی نے جناب زینب سے سوال کیا کہ اممہ اگر اجازت ہو تو میں شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ دوں کہتے ہیں بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا پپی کی خاموشی کو سکینہ نے اجازت سمجھی اور چلتے ہوئے شمر کے خریب پہنچی کہ شمر میرے ہوتوں کو دیکھ یہ پیاس کی شدت سے سوک چکے ہیں میری زبان کو دیکھ اس میں کانٹے پڑ چکے ہیں میرے حل کو دیکھ یہ مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے شمر تیرے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں ہے اگر تھوڑا سا پانی تو مجھے دے دیتا ہے تو تیرے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی آپ کا معلوم ہے کہ شہادت کے آخری لمحات میں جس وقت شمر خنجر لیا ہوا امام حسین کو قتل کرنا تھا اس وقت امام نے شمر سے پانی طلب کیا تھا تو شمر نے جواب دیا تھا حسین کربلا کی زمین پانی پانی ہو جائے مگر تم کو پانی نہیں دوں گا اس نے نہیں دیا یہاں بچی شمر سے پانی مانگ رہی ہے کاش بہتر ہوتا اگر شمر کہہ دیتا کہ میں پانی نہیں دوں گا جس طریقے سے اس نے سکینہ کے باپ سے کہا تھا کہ پانی نہیں دوں گا یہ بہتر ہوتا شمر اگر سکینہ سے کہہ پانی کو تخصیم کرتا ہوا جا رہا تھا بچی شمر کے ساتھ چلتی رہی اس امید میں کہ شاید پہلے اس کے لشکر کے سپاہیوں کو پانی ملے گا پانی اگر بچ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ سکینہ کو کچھ پانی دے دے بچی انتظار کرتی رہی شمر سپاہیوں میں پانی تخصیم کرتا رہا جب سارے سپاہی پانی سے سہراب ہو چکے تو سکینہ نے کہا کہ شمر اب تو تیرے سارے سپاہی پانی سے سہراب ہو گئے تیرے پاس اب بھی تھوڑا پانی باقی ہے مجھے تھوڑا سا پانی دے دے شمر نے کوئی اگر کچھ پانی بچ جائے تو سکینہ کو پانی مل جائے گا بچی انتظار کرتی رہی شمر کے ساتھ ساتھ چلتی رہی شمر جانوروں کو پانی پلاتا رہا جب سارے جانور پانی پی کر سہراب ہو گئے تو سکینہ نے پھر پوز آگے بڑھایا کہ شمر تیرے سارے سپاہی سہراب ہو گئے تیرے لشکر کے جانور سہراب ہو گئے اب بھی تیرے پاس پانی موجود ہے کیا ممکن ہے کہ تھوڑا سا پانی سکینہ کو دے دے شمر مشک دہانہ لیا ہوا سکینہ کے سامنے آیا بچی کی امید بڑی کہ شاعت شمر پانی دینے والا جیسے اس اکینہ خریب پہنچی شمر نے مشک دہانے کو موڑا سارا پانی زمین پر بہا دیا اب بچی پھر ہمیشہ انگیواز سے پیاسی رہ گئی اسی لئے میں نے کہا ہمیں نہیں معلوم یہ پیاس کا سلتلہ کہاں جا کر ختم ہوا اتنا ضرور معلوم ہے پیاس کا سلتلہ چلتا رہا مگر کہاں جا کر ختم ہوا ہمیں نہیں معلوم ہاں روایت ضرور ملی وہی سکینہ جو شبر سے پانی مانگی تھی جس نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام چلتی ہوئی آئی اپنے بابا کو زندان شام میں خواب میں دیکھاؤ خواب میں دیکھ کر چوم کر اٹھی پکار کر کہنے لگی ابھی میرے بابا آئے تھے مجھے گود میں لٹائے ہوئے تھے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پیر رہے تھے بچی کے جملوں کو سن کر سیدانیوں میں رونے کا قرآن بابا ہو گیا رونے کی آواز آج زندان شام میں رونے کی آواز کو آتی ہے لوگوں نے کہا کہ حسین کی بیٹی اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر بیچین ہے یزید نے کہا کہ بچی کو خاموش تو نہیں کراتے ہو لوگوں نے بتا کہ امیر بڑی کوشش کی بچی خاموش نہیں ہوتی کہ اگر خاموش نہیں ہوتی ہے تو تماش لگائے جائیں لوگوں نے کہا کہ امیر تماش لگاتے لگاتے ہم تھک گئے مگر بچی روتے روتے بھی نہیں تھکی کسی نے مشورہ دیا بیٹی باپ کو یاد کر کے رو رہیے کیوں نہیں باپ کا کٹا ہوا سر سکینہ کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمنا نے قلب کا باس بنے ایک مرتبہ لوگوں نے اس بات خبول کیا کٹا ہوا سر حسین کا زندہ نے شام میں آیا لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی نے باپ کے سر کو دیکھا میں کہوں گا بیٹی نے باپ کے سر کو نہیں دیکھا کٹا ہوا گلا دیکھا گلے پر خنجر کے نشان دیکھے سر پر خوا کے کربلا دیکھی ظلف ادھر کی در تھی ادھر کی در تھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کربلا کی تاریخ انوام دہرا کر بیان کی گئی وہاں سکینہ کا سر تھا حسین کا سینہ تھا زندان شام جہاں سکینہ کا سینہ تھا حسین کا سر ہے بچی نے رخصاروں پر رخصار رکھے کہا بابا میرے رخصار نیلے ہیں پش پر تازیانوں کے نشان ہیں بازووں میں رسی ہے دامن جلا ہوا ہے سر پر چادر نہیں ہے روتے روتے بیٹی خاموش ہو گئی کسی نے بڑھ کر کہا دیکھو بچی اگر خاموش ہو گئی ہے تو اسے گوشے ملٹا دیا جائے آگے بڑھ کر احترام سسر حسین سکینہ کی گوش لے لیا جائے وہ میرا باب آگے بڑھی سکینہ کے ہاتھ رات رکھا گا انہ اللہ وانہ الہ راجعون حسین کی ماتمدار کنبے کی سوگوار زندہ نشام میں گزر گئی پتہ نہیں اس بہن کے بھائی نے اپنی بہن کی مزار کیسے تیار کی ہوگی جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا تھی پیروں میں بیڑیا تھی بہن سیعلم اللذین سلام ایمن قلب ینقلبون اللہ لعنت اللہ علی الظالمین ربنا تقبل من هذا البیان رحم اللہ علی من قرأ الفاتحہ عزیز نگرامی ہم دعا کرتے ہیں کہ جن بار رمین کے نام پر فاتحہ پڑھائی ہے اللہ اس مجلس حسین کی تصدق میں ان کے گناہن کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے اور معاف فرما اگر بخش دیا ہے تو ان کے درجات کو عالی فرما